اب یہ کسی شہنشاہ کی بیٹی نہیں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اب یہ تیری بیوی ہوگی یہ مجھے واپس کرنی پڑے گی یونس ابن مرقص نے کہا ہر قل اپنی بیٹی کو واپس لینے کے لیے اپنی تمام تر سلطنت کی فاج اکٹھی کر کے دمشق پر حملہ کر دے گا ایسا نہیں کرے گا تو فدیہ ادا کر کے اسے آپ سے واپس لے لے گا خالد رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اگلی صبح خالد رضی اللہ عنہ وہ واپس روانہ ہوئے وہ بہت خوش تھے انہوں نے معاہدہ نہیں دوڑا تھا اور اپنا مقصد بھی پورا کر لیا تھا دمشق تک جانے والا راستہ آدھا تیہ ہوا تھا کہ انتاقیہ کی طرف سے بارہ چودہ گھڑ سوار آئے وہ رومی تھے ان میں ایک انچی حیثیت کا معلوم ہوتا تھا وہ خالد رضی اللہ عنہ سے ملنا چاہتا تھا اسے خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچا دیا گیا میں شہنشاہ حرقل کا علچی ہوں اس نے کہا اور یہ میرے محافظ ہیں میں امن سے آیا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ سے بھی مجھے امن اور دوستی ملے گی کیا بیغام لائے ہو خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا شہنشاہ حرقل کو اطلاع مل گئی ہے کہ آپ نے ہماری فاج اور دمشق سے ہجرت کرنے والوں پر حملہ کیا ہے حرقل کے علچی نے کہا شہنشاہ نے آپ کے حملے کے مطالق کچھ نہیں کہا انہوں نے اپنی بیٹی واپس مانگی ہے اور کہا ہے کہ آپ جس قدر فیدیہ طلب کریں گے ادا کیا جائے گا شہنشاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ فیاض اور کشادہ ظرف ہیں اگر آپ فیدیہ نہ لینا چاہیں تو میری بیٹی مجھے بخش دیں حرقل نے خالد رضی اللہ عنہ کو فیاض اور کشادہ ظرف کہہ کر ان کی خوشامد نہیں کی تھی وہی خالد رضی اللہ عنہ جو میدان جنگ میں دشمن کے لیے قہر تھے میدان کے باہر اتنے ہی حلیم اور فیاض تھے اگر تمہارے شہنشاہ نے بخشش مانگی ہے تو اس کی بیٹی کو بخشش کے طور پر لے جاؤ خالد رضی اللہ عنہ نے علچی سے کہا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے حکم دیا رومیوں کے شہنشاہ حرقل کی بیٹی کو اس کے علچی کے حوالے کر دو خدا کی القسم میں نے تم سب کی طرف سے اسے بخشش کے طور پر چھوڑ دیا ہے ہمیں حرقل کی سلطنت جاہیے اس کی بیٹی نہیں ہرقل کی بیٹی اس کے سفیر کے ساتھ چلی گئی یونس ابن مرقص نے ٹھیک کہا تھا کہ ہرقل ہر قیمت پر اپنی بیٹی واپس لے لے گا یونس کو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے حصے کے مال غنیمت میں سے بے انداز انام دینا شاہا لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ باقی عمر شادی نہیں کرے گا بعد میں اس نے اپنی زندگی اسلام اور جہاد کے لیے وقف کر دی تھی لیکن اس کی باقی زندگی صرف دو سال تھی وہ جنگ یرموک میں شہید ہو گیا تھا خالد رضی اللہ عنہ جب مال غنیمت کے ساتھ دمشق میں داخل ہوئے تو ان کی فوج نے دیوان آوار ان کا استقبال کیا وہ کامیاب لوٹے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے پہلا کام یہ کیا کہ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام بڑا لمبا پیغام لکھایا جس میں انہیں دمشق کی فتح کی خوشخبری سنائی یہ بھی لکھا کہ وہ دمشق میں کس طرح داخل ہوئے تھے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کیا غالطی کی تھی انہوں نے تفصیل سے لکھا کہ وہ کس طرح رومیوں کے پیچھے گئے اور ان کے سالاروں تومہ اور ہرپیس کو ہلاک کیا اور پھر ہر قل کی بیٹی کس طرح واپس کی مال غنیمت کے مطالق لکھا کہ اس کا پانچمہ حصہ خلافت کے لیے جلدی بھیج دیا جائے گا خالد رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام اکتوبر چھے سو چانتی سیسوی کی پہلی تاریخ بمطابق دو شابان تیرہ ہجری کے روز بھیجا تھا قاسد روانہ ہو گیا کئی گھنٹے گزر گئے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں آئے ابو عبیدہ مغموم تھے خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ان کا چہرہ ملول کیوں ہے ابن الولید ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بوجل آواز میں کہا خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فاتھ ہو گئے ہیں اور اب عمر رضی اللہ عنہ خادیفہ ہیں خالد رضی اللہ عنہ سن ہو کے رہ گئے اور کچھ دیر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے موں پر نظریں جمائے رہے کم فاتھ ہوئے خالد رضی اللہ عنہ نے سرگوشی میں یوں پوچھا جیسے سسکیاں لے رہے ہوں بائیس جمادی الاخر کے روز ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یہ تاریخ بائیس اگز چھ سو چانتیس عیسوی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فاتھ ہوئے ایک مہینہ اور آٹھ دن ہو گئے تھے اطلاع اتنی دیر سے کیوں آئی اطلاع جلدی آگئی تھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا مدینہ سے قاسد آیا تو اس نے دیکھا کہ امن دمشق کا محاصرہ کر رکھا ہے اس نے سوچا کہ محاصرے کے دوران یہ اطلاع دے دی تو اپنے لشکر میں کوہرام بہپا ہو جائے گا اور اس کا محاصرے پر بہت پراہ اثر پڑے گا اس نے صرف یہ بتایا کہ مدینہ میں خیریت ہے اور کمک آ رہی ہے ایک دو دنوں بعد اس نے پیغام مجھے دے دیا اور چلا گیا میں نے پڑھا اور یہی بہتر سمجھا کہ دمشق کا فیصلہ ہو جائے تو تجھے اور لشکر کو اطلاع دے دیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے نئے خلیفہ کا خط خط جو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام لکھا گیا تھا خالد رضی اللہ عنہ کو دے کر کہا اور یہ وہ خبر ہے جو میں تجھے لڑائی ختم ہونے تک نہیں دینا چاہتا تھا خالد رضی اللہ عنہ خط پڑھنے لگے یہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا خط کچھ یوں تھا خلیفہ المسلمین عمر کی طرف سے ابو عبیدہ کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں اللہ لا زوال ہے جو ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے اور اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے میں تمہیں خالد بن ولید کی جگہ وہاں کے تمام لشکر کا صفحہ سالار مقرر کرتا ہوں فارن اپنی جگہ لے لو ذاتی مفاد کے لیے مومنین کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا انہیں اس پڑاؤ پر نہ ٹھہرانا جس کے مطالق تُو نے پہلے دیکھ بھال نہ کر لی ہو کسی لڑائی کے لیے دستوں کو اس وقت بھیجنا جب وہ پوری طرح منظم ہو اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا جس سے مومنین کا جان نقصان ہو اللہ نے تجھے میری آزمائش کا اور مجھے تیری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے دنیاوی لالچون سے بچے رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح تجھ سے پہلے تباہ ہوئے ہیں تُو تمہ سے تباہ ہو جائے تُو جانتا ہے وہ اپنے ردبے سے کس طرح گرے ہیں اس خط کا مطلب یہ تھا کہ خلیفت المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سے معذول کر دیا تھا اب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سپہ سالار تھے بلکہ وہ ایک مہینہ آٹھ دن پہلے سے سپہ سالار تھے اللہ کی رحمت ہو ابو بکر رضی اللہ عنہ پر خالد رضی اللہ عنہ نے خط ابو عبیدہ کو دے کر کہا وہ زندہ ہوتے تو میرا یہ انجام نہ ہوتا مرخ یعقوبی اور واقدی لکھتے ہیں کہ اللہ کی دلوار جھگ گئی تھی اس رات خالد رضی اللہ عنہ سو نہ سکے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے اور روتے رہے رات جو خالد رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے دور دمشق میں خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رہلت پر روتے گزار دی تھی اس رات سے ڈیڑھ دو مہینے پہلے مدینہ پر ماتم کے بادل چھانے لگے تھے امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی حالت میں تھنڈے پانی سے نہا بیٹھے جب ان کا جسم گرم اور پسینے سے شرابور تھا فوراں انہیں بخار ہو گیا علاج ہوتا رہا لیکن بخار جسم کو کھاتا رہا اگر امیر المومنین آرام کرتے تو شاید بخار کا درجہ حرارت گر جاتا مگر بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو امور سلطنت میں مصروف رکھا ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے علاج کرایا ہی نہیں تھا انہیں ایک روز دیمارداروں نے کہا کہ طبیب کو بلا کر علاج کرائیں میں نے طبیب کو بلایا تھا امیر المومنین نے کہا اس نے کہا تھا کہ علاج اور آرام کی ضرورت ہے میں نے اسے کہا تھا کہ میں جو چاہوں گا کروں گا میں نے اسے واپس بھیج دیا تھا علاج کیوں نہیں کرایا امیر المومنین آخری منزل پر آن پہنچا ہوں میرے رفیقو خلیفت المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ نے جو کام میرے سپورت کیے تھے وہ اگر سب کے سب پورے نہیں ہوئے تو میرے لیے یہ اتمنان کیا کم ہے کہ میں نے کوتا ہی نہیں کی میں اللہ کے محبوب کے پاس جا رہا ہوں تاریخ گواہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دو سال اور تین ماہ کے دور خلافت میں موجزہ نمہ کام کیے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فارن بعد ارتداد کا جو فتنہ تمام سرزمین عرب میں پھیل گیا تھا وہ ایک جنگی طاقت تھی جسے ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ جنگی طاقت کی ضرورت تھی لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تدبر سے اور جنگی فہم و فراست سے مجاہدین اسلام کی قلیل تعداد کو استعمال کیا اور تھوڑے سے عرصے میں ارتداد کے فتنے اور اس کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا اس کے نتیجے میں ان تمام قبیلوں نے جو ارتداد کی لپیٹ میں آگئے تھے اسلام قبول کر لیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آنے والے مسلمان حکمرانوں عمرہ اور وزارہ کے لیے یہ سبق ورسے میں چھوڑا کہ ان میں بے لوس جذبہ ہو اقتدار کی حوث اور کوئی ذاتی مفاد نہ ہو تو پوری قوم مجاہدین کا لشکر بن جاتی ہے اور قوم کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو وہ کفر کی چٹانوں کے دل چاک کر دیا کرتی ہے یہ سربراہ سلطنت پر منحصر ہے کہ قوم فتح کامرانی کی رفتوں تک جاتی ہے یا زلط اور رسوائی کی اندھیری کھائیوں میں ارتداد کے علاوہ بھی کہیں بغاوت اور کہیں شورش تھی خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہر سو امن و امان قائم کر دیا تھا فتنہ و فساد نہ رہا بغاوت اور شورش نہ رہی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انتہائی جرت مندانہ فیصلہ کیا انہوں نے مجاہدین کو فارس جیسی شہنشاہی کے خلاف اور پھر اسی جیسی دوسری بڑی جنگی طاقت کے خلاف بھیج دیا مجاہدین نے کسرہ کی طاقت کو کچل کر اس کے بے شمار علاقے کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا پھر قیسر روم کی فوج پر دہشت بن کر چھا گئے اور اس کے کئی علاقے اسلامی سلطنت میں آ گئے کسرہ بھی اور قیسر بھی اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے مسلمانوں نے خلیفہ اول کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے ان دونوں دشمنان اسلام کا گھمن توڑ دیا اور اسلامی فوج کو ایک طاقت بنا دیا انہی جنگوں میں مجاہدین کو فوج کی صورت میں منظم کیا گیا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اسلام ایک مذہب کی صورت میں ہی عرب سے عراق اور شام میں نہ پھیلا بلکہ اس سے اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب بھی پھیلی بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ ایک نئے کلچر نے جنم لیا جسے لوگوں نے اسلامی کہا اور اسے اپنایا اس سے پہلے تو لوگ فارس اور روم کے کلچر کو ہی تہذیب و تمدن سمجھتے اور اسے فاران قبول کر لیتے تھے خلیفہ اول جیسے تھک سے گئے تھے اور پوری طرح مطمئن تھے کہ وہ خالق حقیقی کے حضور جا رہے ہیں اور سرخرو جا رہے ہیں اس دور کی تحریروں سے اور مورخوں کی تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک مسئلہ پریشان کر رہا تھا یہ تھا ان کی جانشینی کا مسئلہ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے اس مسئلے کا ذکر کیا تھا میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت نے اتنی محلت نہیں دی تھی کہ کسی خلیفہ کو خود مغرر کرتے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ سقیفہ بنی سعادہ میں مہاجرین اور انسار کے درمیان اختلاف پر فتنہ اور فساد بیدا ہو گیا تھا یہ تو اللہ کو منظور نہ تھا کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ادا کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس فساد میں نہیں ڈال کر مروں گا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہو میں خلیفہ خود مقرر کر کے جان اللہ کے سپورت کروں گا عظیم تھے خلیفہ اول کے انہوں نے یہ بات سوچ لی تھی اس دور کے تھوڑا عرصہ بعد کے وقائے نگار اور مبصر لکھتے ہیں کہ خلیفہ اول نے سوچ لیا تھا قبیلوں یا طبقوں یا افراد میں جب اقتدار کی حوث پیدا ہو جاتی ہے تو قوم کا اتحاد پھٹے ہوئے دامن کی مانند ہو جاتا ہے فوجوں کی پیش قدمی پسپائی میں بدل جاتی ہے پیچھے ہٹتا ہوا دشمن آگے بڑھنے لگتا ہے پھر فوج بھی اقتدار کی جنگ کا ہتھیار بن جاتی ہے اور سالار سلطانی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں مسلمانوں کا وہ دور فتوحات سے مالا مال ہو رہا تھا ترخشہ روایات جنم لے رہی تھی اور یہی تاریخ اسلام کی بنیاد بن گئی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دور بھی نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ قیسر و قسرہ جو پسپائی اور زوال کے عمل سے گزر رہے ہیں اور نیست و نابوت ہو جانے تک پہنچ گئے ہیں وہ مسلمانوں کے نفاق سے فائدہ اٹھائیں گے اور افریت بن کر اسلام کو نگل جائیں گے کیا عمر کو لوگ قبول کر لیں گے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل خانہ سے کہا شاید نہ کریں عمر مزاج کا بہت سخت ہے اپنے اہباب سے مشورہ لے لیتا ہوں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن آف کو بلایا اور تنہائی میں بٹھایا ابن آف ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تو مجھے سچے دل سے بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے تو اسے کیسا سمجھتا ہے خدا کی قسم خلیفہ رسول عبد الرحمن بن آف رضی اللہ عنہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ اس سے بہتر نہیں جو تُو جانتا ہے جو کچھ بھی تُو جانتا ہے کہہ دے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا خلیفہ رسول عبد الرحمن بن آف رضی اللہ عنہ نے کہا ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو عمر بن خطاب سے بہتر ہو لیکن اس کی طبیعت میں جو سختی ہے وہ بھی ہم میں سے کسی میں نہیں رائے میری بھی یہی ہے ابن آف ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تم سب کو عمر کی سختی اس لیے زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ میرے مزاج میں بہت نرمی ہے کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے بعد خلافت کا بوجھ اس کے کندوں پر ڈال دوں تو اس کی سختی کم ہو جائے ایسے ہی ہوگا کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ میں کسی پر سختی کرتا ہوں تو عمر اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے اور میں کسی کے کتاہی یا غلطی پر اپنا رویہ نرم رکھتا ہوں تو عمر اس پر سختی کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کب سختی اور کب نرمی کی ضرورت ہے بے شک ایسا ہی ہے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا خلیفہ رسول بے شک ایسا ہی ہے اس بات کا خیال رکھنا ابو محمد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے تیرے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں یہ کسی اور تک نہ پہنچیں عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف چلے گئے تو امیر المؤمنین نے اپنے ایک اور رفیق اور مشیر عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان کو بلایا ابو عبداللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کہا تجھ پر اللہ کی رحمت ہو کیا تو بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا خدا کی قسم ابن الخطاب کو تو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے پھر تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے اس لیے کہ میں اپنی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت پر نہیں ٹھونسنا چاہتا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تیری رائے ضرور لوں گا امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا عمر کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے اور جو علم دانش اس کے پاس ہے وہ ہم میں سے کسی میں بھی نہیں ایک اور سوال کا جواب دے دے ابو عبداللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان سے کہا اگر میں اپنے بعد خلافت عمر کے سپرد کر جاؤں تو تیرا کیا خیال ہے کہ وہ تم پر سختی کرے گا ابن خطاب جو بھی کچھ کرے گا ہم اس کی اطاعت میں فرق نہیں آنے دیں گے عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابو عبداللہ اللہ تجھ پر رحم و کرم کرے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے جو تجھے کہا ہے اور جو تُو نے مجھے کہا ہے یہ کسی اور کے کانوں تک نہ پہنچے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کئی اور صحابہ کرام سے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق عرائے لی ان میں مہاجرین بھی تھے انصار بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہر ایک سے کہا تھا کہ وہ کسی اور سے اس گفتگو کا ذکر نہ کرے لیکن یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کی یہ آئندہ خلافت کا معاملہ تھا اور صحابہ کرام کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر رہے تھے عمر رضی اللہ عنہ سخت طبیعت کے مالک تھے ان کے فیصلے بڑے سخت ہوتے تھے اور وہ بڑی سختی سے ان پر عمل کراتے تھے ان سب نے ایک وفد اس مقصد کے لیے بنایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قائل کریں کہ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کو خلیفہ مقرر نہ کریں جب یہ وفد خلیفہ اول کے پاس گیا تو وہ لیٹے ہوئے تھے بخار نے انہیں اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اپنے زور سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے امیر المومنین وفد کے قائد نے کہا خدا کی قسم عمر خلیفہ نہیں ہو سکتا اگر تو نے اس کو خلیفہ مقرر کر دیا تو اللہ کی باز پرس کا تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا عمر تیری خلافت میں سب پر روب اور غصہ جھڑتا ہے وہ خود خلیفہ بن گیا تو اس کا رویہ ظالموں جیسا ہو جائے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے مجھے بٹھاؤ انہوں نے غسیلی آواز میں کہا انہیں سہارا دے کر بٹھایا گیا کیا تم سب مجھے اللہ کی باز پرس سے اور اس کے غزب سے ڈرانے آئے ہو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غصے اور نقاحت سے کامتی ہوئی آواز میں کہا میں اللہ کے حضور جا کر کہوں گا کہ رے رب میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین بندے کو خلافت کی ذمہ داری سوم پیئے اور میں نے جو کہا ہے وہ تمام لوگوں کو سنا دو میں نے عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے وہ سب جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کے فیصلے کے خلاف قائل کرنے آئے تھے خاموش ہو گئے اور شرمسار بھی ہوئے کہ انہوں نے امیر المومنین کو بیماری کی حالت میں پریشان کیا ہے وہ سب اٹھ کر چلے گئے اس سے اگلے روز ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عثمان بن افان کو بلایا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ کے قاتب تھے ابو عبداللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا لکھ جو میں بولتا ہوں انہوں نے لکھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وسیعت ہے جو ابو بکر بن ابو قحافہ نے اس وقت لکھائی ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہو کر موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہو رہا تھا ایسے وقت پکا کافر بھی ایمان لے آتا ہے اور جس نے کبھی سچ نہ بولا ہو وہ بھی سچ بولنے لگتا ہے میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو تمہارا خلیفہ مقرر کرتا ہوں تم سب پر اس کی اطاعت فرض ہے میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی قصر نہیں رہنے دی اگر عمر نے تم پر زیادتی کی اور عدل و انصاف نہ کیا تو وہ ہر انسان کی طرح اللہ کے حضور جواب دے ہوگا مجھے امید ہے کہ عمر عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑے گا میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں تمہاری بھلائی اور بڑائی کے سوا اور کچھ نہیں سوچا وسیعت لکفاتے لکفاتے ابو بکر رضی اللہ عنہ پر غشی تاری ہو گئی تھی انہوں نے یہاں تک لکفایا میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو اور وہ غشی میں چلے گئے عثمان بن افان رضی اللہ عنہ نے خود یہ فقرہ مکمل لکھ دیا تمہارا خلیفہ مقرر کرتا ہوں تمہارا خلیفہ مقرر کرتا ہوں تم سب پر اس کی اطاعت فرض ہے میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی قصر نہیں رہنے دی ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوش میں آ گئے ابو عبداللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا پڑ جو میں نے لکھوایا ہے عثمان بن افان رضی اللہ عنہ نے پڑ کر سنایا اللہ اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم جو تُو نے سوچ کر لکھا ہے وہ سوچ غلط نہیں تھی تُو نے یہ سوچ کر عبارت پوری کر دی کہ میں غشی کے حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تو نامکمل وسیعت خلافت کے لیے جھگڑے کا باعث بن جائے گی بے شک امیر المومنین عثمان بن افان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے یہی سوچ کر عبارت مکمل کر دی ہے مجھے اٹھا کر مسجد کے دروازے تک لے چلو امیر المومنین نے کہا ان کے مکان کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا وہ دروازہ کھولا گیا نماز کا وقت تھا بہت سے لوگ مسجد میں آ چکے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ اسما بنت عمیس انہیں دونوں ہاتھوں سے سہارا دے کر مسجد والے دروازے تک لے گئیں نمازیوں نے انہیں دیکھا تو متوجہ ہوئے میرے بھائیو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نقاحت کے باوجود بلند آواز سے بولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کیا تم اس شخص پر راضی ہوگے جسے میں خلیفہ مقرر کروں میں نے اس میں تمہاری بھلائی سوچی ہے اور اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ مقرر نہیں کیا میرے بعد عمر بن خطاب خلیفہ ہوگا کیا تم سب اس کی عطاعت کروگے ہاں امیر المومنین بہت سی آوازیں سنائی دیں ہم اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں ہم ابن خطاب کی عطاعت قبول کریں گے اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وسیعت پر اپنی مہر سبت کر دی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پیشہ تجارت تھا لیکن خلافت کا بوجھ گندوں پر آ پڑا تو تجارت کی طرف توجہ نہ دے سکے گزر اوقات تو کرنی ہی تھی انہوں نے اپنے کمبے کے لیے بیت المال سے کچھ الانس منظور کرا لیا تھا اب جب انہوں نے محسوس کیا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ جو ان کی تھوڑی سی زمین ہے وہ ان کی وفات کے بعد بیچ کر یہ تمام رقم جو وہ گزارے کے لیے بیت المال سے لیتے رہے ہیں بیت المال میں جمع کرانے سب میرے قریب آشاؤ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آخری وقت اہل خانہ کو بٹھا کر کہا مجھے صرف دو کپڑوں کا کفن پہنا کر دفن کر دینا تم دیکھتے رہے ہو کہ میں ایک ہی کپڑا پہنا کرتا تھا اس کے ساتھ ایک کپڑا اور ملا لینا ان کپڑوں کو پہلے دھو لینا ہم تین نئے کپڑے لے سکتے ہیں آئشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کفن تین کپڑوں کا ہوتا ہے نہیں عزیز بیٹی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کفن تو اس لیے ہوتا ہے کہ جسم سے کوئی مواد اور نمی نکلے تو اسے کفن چوس لے کفن پرانے کپڑوں کا ہوا تو کیا نئے کپڑے پہننے کا حق زندہ لوگوں کا ہے مجھے غسل اسمہ بنت عمیس یعنی ان کی زوجہ دیں گی اگر اکیلے غسل نہ دے سکے تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے لے اتنے میں اندر اطلاع دے دی گئی کہ عراق کے محاس سے مسنہ بن حارسہ آئے ہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان